پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف فنکار مصطفیٰ قریشی کے اہلیہ گلوکارہ روبینا قریشی انتقال کر گئی ہیں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی روان برس مارش کے مہینے میں ان کی طبیعت خاصی خراب ہو جانے کے بعد ان کو تشویش ناک حالت میں حصف تال داخل کروایا گیا تھا ان کے شوہر مصطفیٰ قریشی نے اس وقت اپنے پرستاروں سے روبینا قریشی کے صحتیابی کے لیے دعا بھی کی تھی 81 سالہ روبینا قریشی نے اردو اور سندھی گیت بڑی تعداد میں گائے سندھی زبان میں گانا ان کے پہچان بنا روبینا قریشی نے اپنے فن کا آغاز 1960 میں ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے کیا انہیں ان کی خدمات کے اطراف میں متعدد اہمیت کے حامل ایوارز بھی مل چکے ہیں روبینا قریشی 19 اکتوبر 1940 کو حیدر آباد میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام آئیشہ شیخ تھا وہ ایک گائے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ان کے بڑے بھائی عبدالغفور ایک بڑے گلوکار تھے روبینا قریشی ایک سماجی کارکن بھی تھی انہوں نے پاکستان کی بلائنڈ ویلفیر اسوسییشن کے لیے بھی کام کیا صوفی موسیقی کے لیے ان کے خدمات کے اطراف کے طور پر انہیں کلندر شہباز اور خواجہ غلام فرید ایوارڈ سے نوازا گیا انہیں ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے بھی ایوارڈ ملا روبینا قریشی کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا روبینا قریشی اور مصطفیٰ قریشی انیس سو ستر میں شادی کے بندن میں بندے اور روبینا قریشی حیدر آباد سے لاہور منتقل ہو گئیں